کیا نیپال پلیئرز اب ای پی ایل کھیلنا نہیں چاہتے کیا نیپال پلیئرز کا جو ایم ہوا کرتا تھا جو خواہش ہوا کرتی تھی ای پی ایل کھیلنے کا اب وہ خواہش نہیں رہی کیا میں سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں میرا بھائی ریسنٹ لیے ای پی ایل آکشن کا ریجسٹریشن کے نام آئے اور کنٹریز کے نام آئے لیکن سب سے حیران کر دینے والی چیز اور سب سے چوکا دینے والی چیز نیپال کا ایک بھی پلیئر بھائی ریجسٹر نہیں کیا اپنا نام ای پی ایل دوہزار پچیس آکشن کے لیے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی آخر کیوں نیپال کے پلیئروں نے ای پی ایل میں ریجسٹر نہیں کر آیا اپنا نام بھائی اندر سے خبریں آ رہی ہیں کیونکہ نیپال پلیئروں کے ساتھ ای پی ایل میں میرا بھائی نائنصافی ہو رہی ہے آکشن میں ریجسٹریشن میں تو نام لے لیتے ہیں یہ لیکن جب آکشن کی باری آتی ہے تو جتے بھی نیپال کے پلیئر سے ان کا نام جو ہے وہاں سے نکال دیا جاتا تھا تو بھائی معنی کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اب نیپال کی خود کی لیگ جو ہے وہ شٹارٹ ہو گئی ہے اس کا نام ہے نیپال پریمر لیگ تو بھائی وہاں کے فیانس وہاں کے پلیئر اپنی کنٹری کے لیے اپنی لیگ کھیلنے میں بہت زیادہ ویست ہوں گے اور اپنی لیگ کھیلنے میں بہت زیادہ انٹریسٹیڈ ہوں گے اور اس لیے نیپال کا ایک بھی پلیئر جو ہے اپنا نام ریجسٹری نہیں کیا ہے انہوں نے کہا یار بس بہت بیزتی ہو گئی ہماری اب نہ ہمیں ریجسٹریشن کرنا ہے نہ آپ کی لیگ ہمیں کھیلنے میں کوئی انٹریسٹیڈ ہے ہماری خود کی لیگ آگئی ہے اور ہم یہ لیگ بھائی کامیاب کریں گے اور ورلڈ میں بھائی نمبر ٹو پوزیشن میں لے کر آئیں گے ویل دوستو میں آپ کو بتاؤں دیکھ کر دکھ ضرور لگ رہا ہے آپ سوچ کر دیکھئے دنیا کی کم سے کم ہر کنٹری کا پلیئر جو ہے جو جو کرکیٹ کھیلتا ہے اس نے ریجسٹر کیا لیکن سامنے جو پڑوسی ملک ہے نیپال کی ٹیم ہے بھائی اس کا ایک بھی پلیئر ریجسٹر نہیں کیا کمال کی بات ہے چوکا دینے والا فیصلہ ہے کل سے میں سوچ رہا ہوں آخر کیا ہے تو کل میں نے دیکھا ایک نیوز میں کہ کمال کی بات ہے نیپال پریمر لیگ خود شٹائٹ ہو رہی ہے تو کہا ہے واسطہ بھائی دوسری لیگ کھیلنا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا